السلام علیکم امید ہے آپ سب ٹک ٹاک ہوں گے خیر خیلیت سے ہوں گے اور اپنے دن کو انجوائے کر رہے ہوں گے میں دیکھر آئی ہوں آپ کے لئے حال دل میرا پوچھنا سنم کی ایبیسوٹ دیکھیں نوول کی ایبیسوٹ کی طرف بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے جنب کو لائک نہیں کیا سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے لائک بھی کر دیجئے سبسکرائب بھی کر دیجئے دیکھیں نوول کی ایبیسوٹ ای آر جیڈی یہ پہلی مرتبہ ہے جب تو آفس سے نکل کر کلپ جانے کے بجائے کہیں اور ہی جا رہے آفس سے واپسی پر انہیں کافی ٹائم ہو گیا تھا فورن ڈیلیگیشن کے ساتھ میٹنگ اور پھر ڈینر ٹائم تیز زفتاری سے گزرا تھا ڈینر کے بعد وہ بمشکل چند منٹ مزید ڈیلیگیشن کے ساتھ بیٹھ پایا تھا اور ان سال ویدار لے کر سیدھا ہاسپٹل کے لئے نکلا تھا اس کے یوں اجلت دکھانے پر ہی لوگر نے اس لوگر کو اسے چھڑنے کا موقع ملا تھا میری وہاں پر بیوی موجود ہے اب میرا وہاں جانا بنتا بھی ہے مگر تیرے چہرے پر کس خوشی میں تم تم آٹھ ہے تیری تو وہاں بھی موجود نہیں احتیاط سے گاڑی کا مور کارتے جنہیں دردانی نے اس پر گھرے تنسے وار کیا تو جوابا وہ خوش جلی سے کہکہ لگا تھا اپنے گھنے بالوں میں ہاتھ پھیر گیا میرے پیچھے نہیں پڑھ تو اور اپنے دل کی بات کر محبت کرنے لگائے اس مرتبہ وہ مکمل سنجیدہ تھا یار یہ محبت وہاں پر اپنے بس کی بات نہیں ہے اور نہ مجھے یہ سمجھ میں آتی ہے مرد عورت سے اپنی ضرورت پوری کرنے کے نام کو اگر محبت کہتا ہے تو ایسی محبتیں مجھے کئی بار ہو چکی ہیں اس کے تمسخلانہ لہجے پر لوگر نے اسے تاثر بھری نظر سے دیکھا تھا محبت کی بیزدی محبت معاف نہیں کر پا تھی وہ بدلہ ایسی لیتی ہے کہ تڑپا دیتی ہے مگر مارتی نہیں لوگر کی کہی بات نے ایک پل کو اس کے دل کو سہما دیا تھا بس کر دے ہر وقت وقت فلاسور بنا رہتا ہے وقی صاحب نے لگتا محبت نے پی ایس جی کر رکھی ہے اسے سختی سے چھڑکتے جنر دورانی کی نظر نے جو منظر دیکھا بنا قابل یقین تھا بے ساختہ ہی اس کے پیر کا دباؤ پر پڑھا تو گاڑی ایک جھٹکے سے رکھی تھی کیا پاگل ہوگی ہے لوگر کا سر ڈیش بور سے ٹکراتے ٹکراتے بچا تو وہ بھنا اٹھا سامنے پاکی زگل ہے ہیڈ لائٹس کی روشنی میں سامنے کی جانب دیکھ اس سر سراتے لہجے بولا اور پھر وہ دونوں ہی تیزی سے سیلڈ بیلٹ ہٹا کر برک کی رفتار سے گاڑی سے بہار نکلے تھے لوگر نے بھا کر پاکی زگل کے حواس کھوتے وجود کو سنبھالا جبکہ جنرے دورانی نے اس کے پیچھے آتے ان دو حبشی نمہ انسانوں کی درکت پناہ ڈالی تھی اس دوران اسے بھی چوٹ آئی تھی لیکن اس نے پرواہ نہیں کی دوسری جانب لوگر پاکی زگل کو اپنے سینے سے لگائے عجیب سے احساس آس سے دو چار ہو رہا تھا اس نے پاکی زگل کو جب پہلی مرتبہ دیکھا تو نہ جانے کیوں مگر اس کا دل پاکی زگل کے جانب کھرسا رہا تھا مگر آدھ اسے یوں تکلیف میں دیکھ اس کے دل کو تین تکلیف ہو رہی تھی جیسے اس کا کوئی بہت عزیز رشتہ ہو کیا یہ احساسات اس کی نرم دل فطرت کی بدولت ہے یا بات کچھ اور تھی بیس آنکھیں کھولیں آپ سیف ہیں میں ہوں آپ کے پاس میرے ہوتے ہیں آپ کو کوئی تکلیف نہیں دے سکتا اسے پتہ بھی نہیں چل سکا اس کے موہ سے بے آدھا ہی آلپاس اس کے دل کی آواز بنتے خط بخط اس کے موہ سے آدھا ہوئے تھے مگر اس کی بکار آئے گا گئی کہ پاکی زگل کے بے حرکت وجود میں کوئی جنبش نہیں ہوئی تھی لوگوں نے اس کے ماتے سے بال سمٹ کر اس کا زرد پرتہ چہرہ دیکھا تو پریشانی پریشان سہوٹ تھا اس نے پاکی زگل کے وجود کو دیکھنا شروع کیا کہ اس سے کہیں لگی تو نہیں کہ چانک اس کی نظر پاکی زگل کے پاس اوپا جا ٹھہری جیڈی اس نے گھبرا کر اونجی آواز میں اسے پکارا تو وہ ان دونوں کو نیم مردہ حالت میں چھوڑا دوڑکا لوگر کے پاس پہنچ جاتا جو پاکی زگل کو گود میں اٹھائے تیزی سے گاڑی کے پچھلے دور کے جانے پڑھا تھا کیا ہوا ہے تیزی سے آگے پڑھتے اس نے پچھلا دور کھولنے کے ساتھ ہی متفقر انداز میں یہ بات پوچھے یک لفظی جواب دے کر اس نے اپنے گلے سے مکلر کھیچا اور اس اونی مکلر کو تیزی سے پاکی زگل کے بازو پر لپیٹ دیا جو سیٹ کی پسے ٹیک لگائے ویہوش حالت میں تھی فون پر کس سے بات کر رہا ہے جلدی ہسپٹل چل اپنے کام سے فارق ہو کر اس نے جیڈی کو دیکھا اور غصتے میں جنجلا کر گویا ہوا تو جنید درانی نے اسے ایک تیز گھوری سے نوازا اور اپنی بات مکمل کرتا کال من قطع کرتے فون کوٹ کی پاکٹ میں ڈال گیا بڑا ہوں میں دوستے احترام سے بات کیا کر گاڑے کا پچھلا دور بند کرنے سے پہلے اس نے لوگر کو شرم دیرانی چاہی آپ بھول چکے ہیں حضرت یا نہیں بلکہ بڑھاپے کا اثر ہے آپ جانب نے مجھے خود کہا تھا کہ دوستوں میں یہ حضرت تو احترام نہیں چلتا میں نے اپنے پڑپاؤں پر یہ کلھڑی کب اور کیوں ماری وہ مصنوعی تاثف سے کہتا تیجی سے گاڑییں بیٹھ کر سیڈ بیٹھ لگانے لگا یہ ان دونوں کی بات تھی جب وہ اسے لندن جب وہ اسے لندن سے لندن لے آئے تھے اجلال چھوٹا تھا اور جیدی کو جیدی بھائی کہنے لگا تھا کہ ایک دن اس نے اجلال کو اپنے پاس بڑا کا پیار سے سمجھایا کہ وہ اس کا دوست ہے تو وہ ہی اسے بڑے بوڑھوں کی طرح نہ ٹریٹ کریں ویسے بھی اس اپنے نام کے ساتھ گاڑی سڑک پر تیجی سے روان دوان تھی اور لوگر ہر تھوڑی دیر بعد فکر مندی سے پکا بھی پاکستہ گل کا ماں تھا تو کبھی اس کی ہاتھ کی نفس جیک کر رہا تھا وہ ہیٹ پلاسٹ کہاں ہو گئے اس وقت کیا اسے معلوم ہے کہ اس کی بیوی پر حملہ ہوا ہے لوگر کو اپنے ہی پریشانی لاحق ہوئی تھی وہ خسائے شخص اس بات کو جاننے کے بعد کیسا ریکشن دینے والا تھا یہ سوچ کر اس نے جھجری لی تھی مجھے نہیں لگتا کہ اسے خبر ہے اس حملے کی ورنہ ابھی تک لندن شاہد میں ارد کو ایک آغہ ضرور آ گیا ہوتا ویسے حملہ آور پروپریشنلز کرمینلز تھے جنہیں دوران میں بیٹ کے میرا سے ایک بے ضرر نظر بے ہوش پڑی پاکستہ گل پر ڈالی تھی اس کا ڈھلکہ سر لوگر کے شانے پر ٹکا ہوا تھا اگر اس وقت ابراز افغان یہاں ہوتا تو لوگر اب تک بینڈ بچ کیوں تھی پاکستہ گل کو لے کر وہ اتنا ہی پوزیسپ تھا کسی کی نظر نہیں پرداشت کر سکتا تو یہاں تو لوگر نے اسے سہارا دیا ہوا تھا ان کے حملے سے ہی پتا چل رہا تھا کہ وہ پروپریشنل ہے لیکن وہ آخر ان پر حملہ آور کیوں ہے اس سے گھر سے باہر کیا کر رہی تھی یہ حملے کوئی گھر سے باہر نکلنے والا تو نہیں ہے لوگر کا دماغ تیزی سے کام کر رہا تھا تیرا مطلب ہے کہ حملہ گھر کے اندر ہوا ہے وہ ایک دم پوائنٹ کی بات پر پہنچا بلکل حملہ گھر کے اندر ہوا یہ جان بچانے کو ہر بڑا ہٹ میں تیزی سے باہر نکلی ہے ان کے پیروں میں گھریلو شوز ہیں اور تم ان کا ڈریز بھی دیکھ سکتے ہو لوگر بے پناہ سنجیدہ ہو کر ہر ہر پہلو پہ نظر رکھتا بلکل وکیلوں والے روپ میں آ چکا تھا میں نے پولیس کو کال کر دی تھی وہ اب تک انہیں اٹھا کر لے گئی ہوگی معاملہ کیا ہے یہ تو پاکستاگل کے ہوش میں آنے کے بعد ہی علم میں آئے گا اب باقی پولیس ان سے گلوالے کی ہی رب خون تو نہیں بہرہ پاکستاگل کے بازو سے احتیاطا ڈرائیونگ کرتے وہ اسے ایک نظر سیاہات کو دیکھ متفقر انداز میں پوچھنے لگا خون تو نہیں بہرہ بس خوف کی بیتے سے بے ہوش ہو گئی ہے اس نے بازو پھیلا کر اسے سہارا دیا کہ موڑ کاٹتے وقت وہ دوسری طرف سے گرنے لگی تھی ہیڈ بلاس کے لیڈی سے تھوڑے فاصلے پر ہی رہے ایسا نہ ہو کہ وہ تجھے اپنے غضب کی آنکھ سے جلا ڈالے جنہیں درانی نے شرارت بھرے انداز میں کہتے کوئی ہے اسے ڈرانا چاہا وہ خالی ان لوگوں کو جلا کر خاک کرتا ہے جو اس کے لیڈی پر غلط ارادت سے نظر ڈالیں مسیس ابراز میرے لئے بلکل میری بہنوں کی جیسی ہیں وہ یہ جان کر یقیناً مجھ پر غصہ نہیں کر پائیں گے ان کے غصے کا شکار فلحال ایک ہی شخص ہے جس کا نام جیڈی ہے جواباً اس کا انداز بھی شوقی سے بھرپور اسے چھیڑتا ہوا تھا جس کے جواب میں جنہیں درانی نے زریلا اسے محذب القاب سے نوازا تھا مر کی اترو آسپیٹل کے انٹرنز پر گاڑی روکتے ہو جلے دل سے بولا تو لوگر بہ مشکل اپنی ہنسی دبا پایا تھا تم اسے لے کر اندر چلو میں گاڑی پاک کر کے آتا ہوں اس نے پچھلا دور کھول کر گاڑی سے باہر نکلتے دیکھ سنجیر کی سے ہدایت دیتے بولا تو وہ فقط سر ہلا دا گاڑی سے باہر نکلا اور پاکی زگل کے بے ہوش وجود کو احتیاط سے باؤں میں اٹھا کر آسپیٹل کے اندرنی حصے کی جانے پڑھنے لگا تو وارڈ بائی اسے دیکھ تیجی سے اس کے قریب سٹریچر لائے تھا اسٹریچر سے نکل کر وہ سری اپنی کمرے میں آ کر بستہ پر ڈھیر ہوتی گہرے گہرے سانس بھر رہی تھی جب ہی جانا پہ چانا لمس اس اپنے چہدے کے ہر حصے پر محسوس ہوا تو ایک پل کو وہ سب بھول کر اس لمس کے ہرارہ پر کھوسی گئی مقابل کو مزید حوصلہ ملا اور اس کی جسراتے بھی بڑھنے لگیں احسن یہ ہمارا بیٹروم نہیں ہے اسے مزید بہکتا دیکھ وہ اگدم گوش میں آتی اسے تیزی سے پرے دھکے کر اٹھ بیٹھیں جبکہ وہ اس کے برابر میں لیٹا ہر کو اپنا سمجھتی ہو ہاتھ بڑھا کر پریزے کا بازو پکڑے اس نے ایک دم ہی اس سب بولنے کے ساتھ ہی اپنی جانب گہش لیا تو وہ سیدھی اس کے وجود کو حصہ بنی تھی احسن احتجاجان اس کے لبوں سے اپنے شریک زندگی کا نام ادا ہوا تو وہ گویا نسار ہی ہو جلا احسن میں سخ خپا ہو جاؤں گے بکری سانسوں کے درمیان وہ اسے وارننگ دینا نہیں بھولی تو پیار سے اپنا سر پریزے کے ساتھ سے ٹکرا گیا پیار کرنے پر کھاپا ہونے والی منی شریکہ آیات مشن ایمپوسیبل کمپلیٹ ہوا یا نہیں اس کے چھیڑ بھرا انداز آخر میں کچھ سنجیدہ ہوا تو اس نے دوسرے ہاتھ کو اس کے سامنے کر دیا جہاں اس کے ہاتھ میں ایک بلیک کلر کی یوئیس بی تھی اتید درانی جب گھر پر ہوتی تھی تو وہ اپنا فون اور لوگوں کی طرح ہاتھ میں پکڑے پکڑے نہیں گھومتی تھی بلکہ ان کا فون سٹڈی میں ہی ہوتا تھا کیونکہ وہ زیادہ وقت ادھر ہی پائی جاتی تھی ویسی بھی ان لوگوں کے آنے سے پہلے اتید درانی سٹڈی میں ہی تھی اور جب انہیں ان لوگوں کی آنے کی اطلاع ملی تو فون حضبیاتا لیپ ٹاپ کے ساتھ ہی رکھتی وہاں سے نکلی تھی اور یہ بات پریزے کے علم میں بھی تھی اور اسی چیز کا احسن نے فائدہ اٹھایا تھا کیونکہ احسن اس سے بول چکا تھا کہ اسے اتید درانی کے لیپ ٹاپ اور فون تک رہسائی چاہیے لیکن یہ مشکل تھا جب پریزے نے اسے بتایا کہ وہ اپنا فون سٹڈی میں لیپ ٹاپ کے ساتھ ہی رکھتی ہے اس کے بعد گویا ہر چیز ہی آسان ہو گئی تھی شایر قدرت بھی ان کے ساتھ تھی ظالم کے ظلم کا پردہ چاک ہونے کا وقت قریب تھا معافی کا وقت گزر چکا تھا محلت ختم ہو گئی تھی میں نے ان کے فون کو لیپ ٹاپ سے کنیک کیا اور جیسے آپ نے مجھے سمجھایا تھا میں نے وہ کاروائی ڈال دی سچ اس دوران مجھے بالکل عشق ہو جاؤں نوول کے کردان الہان خانزادہ والی فیلنگز آ رہی تھی جب بہت تیزی سے دھک دھک کر رہا تھا لیکن سچ پر مزہ بھی بہت آیا ہے سیڈیونچر کو کر کے وہ پرجوش ہوتی اٹھ کر بیٹھ چکی تھی جبکہ وہ اس کی بچوں جیسی معصومیں پر ہس کر خپی اٹھ بیٹھا تھا جانتا تھا کہ وہ نوول پڑھنے کی دیوانی تھی یقیناً الہان خانزادہ بھی نوول کا کرداری تھا آپ ہسے کیوں وہ ایک در مشکو ہوئی میری پیاری بیوی اپنی ماں اور خالہ جیسی سنگدل اور صفاق نہیں ہے تو پھر قصف پڑھی ہے ہاتھ بڑھا کر اس نے پیار سے پریزے کے بات سمارے تھے ضروری تو نہیں کہ ہم کسی پر ہی جائیں انسان کے اپنی فطرت اور شخصیت بھی تو ہو سکتی ہے تو آپ سمجھ لیں کہ پریزے اپنے اوپر ہی گئی ہے پیاری اور ماسوم پریزے کا سنجیدہ انداز بدل کر پل میں شو ہوا تھا اچھا جی احسن نے ایک دمیوں سے پاؤں میں بھر دے اس کی نیک پر اپنا چہرہ سہلایا وہ گدگری ہونے کے سبب کھل کھلا کر ہزنے لگی احسن بس کریں پولیس آنسوں کے ساتھ وہ مشکل بول پائی تو احسن بھی اس کی حالت پر رہن کھاتا نالمی سے اس کا ماتھا چنگا پیچھے ہوا ٹائم بہت ہو رہا ہے اب گھر چلتے ہیں ہم چلیں گے تو ہی ابراز برو بھی گھر کے لیے نکلیں گے باقی گھر میں کے لیے مجھ اس کی فکر ہو رہی ہے احسن پل میں سنجیدہ ہوتا بیٹ سے اٹھ کھڑا ہوا تو پریزے بھی جلدی سے اٹھ کر اپنا حلیہ درست کرنے لگی جو احسن اپنی شوخیوں کی بدولت خراب کر چکا تھا احسن اس دوران پاکیز اگل کو میسیج ٹائپ کرنے لگا تھا کہ پریزے کے نمبر میں جنرے دورانی کی کور آنے لگی چونکہ پریزے نے سب کے بیچ اٹھنے سے پہلے احسن کو اپنا فون دیا تو اس کا فون اب تک احسن کی کوٹ کی جیب میں موجود تھا کور آنے پر اس نے فون اپنی پاکٹ سے نکال اسکرین دیکھنے کے بعد پریزے کے سامنے کیا یہ حضرت کس خوشی میں تمہیں کور کر رہے ہیں پاکیز اگل کے ساتھ ہوئے واقعے کے بعد سے وہ اس شخص سے شدید خار کھاتا تھا اس وقت بھی اس کے لہجے میں کڑواہٹ کھلی تھی مجھے نہیں معلوم کہ مامو مجھے کال کیوں کر رہے ہیں وہ خود بھی حیران ہوئی تھی کیونکہ کافی عرصے سے ان کے بیچ باچیر بلکل بنتی کیونکہ جمچہ دورانی کے انتقال کے وقت اس کی اور اس کی ممی کا کسی بات کو لے کر جھگڑا ہو گیا تھا اس دن کے بعد سے ان لوگوں کا رابطہ جنہیں دورانی سے بلکل متقتہ تھا مگر آج اتنا وقت گزر جانے کے بعد وہ اسے کال کر رہے تھے تو ضرور کوئی اہم بات تھے اس نے آنکھ کے بڑھ کر احسن سے اپنا فون لے کر کال رسیف کرتے کان سے لگا تھے سلام کیا احسن جو پریزے کی جانے بھی مکمل متوجہ تھا ایک دم اس کے چہرے کا رنگ اٹھتا دیکھ اس کے قریب آیا کیا ہوئے اس کی آنکھوں میں بھڑتا پانی اور آہتوں کی کپپاہر دیکھ اس نے جھپٹ کر اس کے ہاتھ سے فون لے کر اپنے کان سے لگایا اور اس کے شوڑڈر پر بازو پھلا کر پریزے کو سہارا دیا میں احسن بات کر رہا ہوں پریزے کا شہر اس نے سنجید کی ستنا تعریف کروایا احسن میری بات غور سے سنو پاکیزہ گل پر حملہ ہوا ہے اور اس حملے میں زخمی ہوئی ہے ہم اسے لے کر ہسپیل آ گئے ہیں تو پلیز تم ابراز کو خبر دے دو کیونکہ وہ میری کال صرف نہیں کر رہا ہے میں تمہیں پن لیکیشن سینڈ کر رہا ہوں جلدی پہنچو یہاں وہ اجڑت بھرے انداز میں بولتا کال منقطع کر گیا جبکہ ایک پل کو احسن کے حواظ بھی اس جان لے وہاں خبر کے بعد کام کرنا چھوڑ چکے تھے لیکن بس چند سیکنڈ اس کے بعد اس نے خود کو کمپوس کیا اور اپنے حسار میں کافتی پریزے کے جانے متوجہ ہوا پریزے یہ وقت ہوش میں رہنے کا ہے تو سنبھالو خود کو ہمیں نہیں علم کہ کتنی زخمی ہے یا اس کی حالت کتنی خراب ہے ابھی سب سے مشکل کام ابراز بھائی کو یہ بات بتانے کا ہے سنبھالو خود کو ہم چل رہے ہیں رحسان سے اسے سمجھاتے احسن نے پریزے کے گار پر بہتے آنسو صاف کیے تو وہ اس کی بات سمجھ کر خود کو سنبھال گئی واقعی ابراز پر یہ خبر سنانے کا مشکل مرحلہ تو ابھی باقی تھا اس کی ریاکشن کا سوچ کر اسے خبرات سی ہونے لگی تھی اس دوران احسن نے ہاتھ میں پکڑی یوئیز بی اپنے پاس حفاظت سے رکھی اور پریزے کو یہ کمرے سے باہر نکل آیا ابراز کو سامنے دیکھ پریزے کو پھر سے رونا آنے لگا مگر احسن نے اس کے ہاتھ پر دباؤ ڈال کر اسے ہوش دلایا تو وہ بے دردی سے اپنے ہوت کانٹ کر رہ گئی ارے پریزے کیا ہوا ابراز نے ہی سب سے پہلے اس کا چہرہ دیکھا اور پریشانے سے اٹھ کر اسے قریب ہوا تو وہ ایک دم زبت کھوتی اس کے سینے سے لگ کر رہنے لگی اس کے رونے پر احسن جاں بھکلایا تا وہیں ابراز پریشان ہو کر احسن کا چہرہ دیکھنے لگا مسیس حمید اور عطیہ دورانے بھی پریشان ہو کر ان کے قریب چلی آئی پریزے کی یونی فرنٹ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے بس اسی اور اسی پریشان ہے احسن کو بروقت بہانہ سوجہ تھا تو اس میں رونے کی کیا باتیں پریزے ہسپٹل چلتے ہیں ہم اب راز نے اس کا سر سہلا کا پیار سر سے بچکارا تو وہ ہچکی بھر کا پکر سر ہلا گئی اس کا دل تو بلکل جڑیا جیسا ہے عطیہ دورانی کے حسکہ کہنے پر پریزے نے شولہ بار نظریں ان کے حسین چینے پر جمع دی دیں چی تو جناب اب تک ایسے فتنہ ہی کیسی لگیا آپ کو یہ بھی سوٹ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا احساس ضرور کیجئے کہا جل ملوں گے ابھی سوٹ کے ساتھ تب تک نے اجازت ہی شہر اللہ حافظ